اسلام علیکم میں ہوں سمرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ این این نیوز آپ کو لیے چلتے ہیں نو کورسین حکومت کا سرکاری ہسپتالوں میں بہتر سہولیت کے بلند و باگ دعوے کا پول کھل گیا روڈ ہرسے میں زخمی نوجوان کو ہیدراباد سیور ہسپتال منتقل کرنے والی نو کورس سرکاری ہسپتال کی ایمبولنس چند کلومیٹر کے بعد خراب ہو گئی شدید زخمی نوجوان کو پرائیوٹ کار میں ہیدراباد منتقل کیا ایمبولنس میں چار ہزار روپے کا پیٹرول بھی رلوائیا سب ضائع ہو گیا چار ہزار کا ایمبولنس کو دھکا لگاتے رہے ورسہ کا احتجاج حکومت سن کے سن کی سرکاری ہسپتالوں میں سہت کی سہولیت کے دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے ہیں روڈ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے نوجوان کو حالت نازک ہونے پر نو کورس سرکاری ہسپتال کی ایمبولنس کے ذریعے زخمی کو ہیدراباد سیول ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ ایمبولنس چند کلومیٹر کے فاصلے طے کرنے کے بعد خراب ہو گئی اور ایمبولنس کا سٹارٹ کرنے کے لیے زخمی کے ورسہ دھکا لگاتے رہے لیکن ایمبولنس سٹارٹ نہ ہوئی دو کھنٹے کے بعد ورسہ نے پرائیوٹ کار میں زخمی کو منتقل کیا فٹیج میں دکھایا جا سکتا ہے کہ ایمبولنس کو دھکا لگایا جا رہا ہے ورسہ نے چار ہزار روپے کا ایمبولنس میں پیٹرول بھی ڈلوائیا بعد میں سات ہزار روپے میں کرایا کار کر کے ہیدراباد منتقل کیا